سابق وفاقی وزیر شیخ رشید ایک دن کے رہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سابق وفاقی وزیر شیخ رشید ایک دن کے رہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے مقامی عدالت نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ میری سیاسی ہمدردی تبدیل کرانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں 73 سال عمر کا ہوں اس عمر میں ہمدردی نہیں بدلوں گا دردی نہیں بدلوں گا شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید ایک دن کے رہداری ریمان پر مری پولیس کے حوالے اسی پر بات کریں گے میجوائن کی ایکسپریس نیوز کی نمائند ساکب بشیر نے جی ساکب کیا معلومات ہے آپ کے پاس جی یہاں پہ اسلامباد کے چہری میں تھوڑی دیر پہلے اڈیالا جیل سے شیخ رشید ریمان جو ہے وہ دیا جائے جو خاتون جج ہیں رفت انہوں نے مری پولیس کی جو استعداء ہے وہ منظور کر لی ہے اور جو شیخ رشید ہیں ان کا رہداری ریمان منظور کر کے ایک روز کے لیے مری پولیس کے حوالے شیخ رشید کو کیا ہے یہاں سے ابھی پولیس اسلامباد کے چہری سے ان کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے کل دن دو بجے مری کی مقامی عدالت میں شیخ رشید کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا یہاں پہ جب عدالت کے عدالت نے یہ آرڈر دیا تو شیخ رشید کی جانب سے استعداء کی گئی تھی اور ان کے وقلہ کی جانب سے کہ وہاں کی مقامی عدالت میں پیشی کا جو وقت ہے وہ عدالت مقرر کر دے تاکہ وہاں اسی ٹائم پہ ان کو پیش کیا جائے تو دو بجے وقت مقرر کیا گیا ہے شیخ رشید جو ہے وہ اڈیالا جیل سے جو ہے وہ لائے گئے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمدردیاں ہیں مران خان کے ساتھ ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ صوبائی اور مرکز کے جو الیکشن ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پنڈی سے میں الیکشن لڑوں گا اور کمرہ عدالت میں انہوں نے غیر عسمی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیل سے ہی میں الیکشن لڑوں اب کل دو بجے شیخ رشید کو مری کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا جی بہت شکریہ ساکر بچی رابطے میں تفصیلات سے اگاہ کیا آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کئی شہروں میں پمپس پر پیٹرل نایاب گاڑیوں کی طویل کتارے ہیں ساہیوال بہاون لگر گشاوالا میں پیٹرل پمپس پر شہری پریشان ہے پتوکی میں بھی پیٹرل کے لیے لمبی کتارے لگی ہیں جبکہ سرائے مغل میں بھی پیٹرل پمپس نے مسنوات کی فروغ بند کر دی ہے پیٹرولیوں مسنوات کے مزید مہنگا ہونے کی افواں ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی قلت جہاں پیٹرول دستیاب ہے وہاں لمبی لائنیں لگ گئیں ساہیوال اکارا فوٹباس سرائے مغل اور دیگر شہروں میں پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا سنتے ہی پمپ مالکان نے پیٹرول کی سیل بند کر دی ملتان سمیں جنوبی پنجاب میں بھی پیٹرولی مسنوات کی مسنوی قلت پیدا کر دی گئی بیشتر پیٹرول پمپس خاص مقررہ مقدار میں پیٹرول فروخت کرنے لگے ملتان شہر کے بیشتر پمپس پر موٹر شائیکل سوار کو زیادہ سے زیادہ دو لٹر جبکہ گاڑی مالکان کو پانچ لٹر پیٹرول دیا جا رہا ہے اس ٹائم پیٹرول کی جو حالت ہے وہ دھائی سو روپے لٹر میں بھی کہیں پر بھی نہیں مل رہا پورے ملک کے اندر پیٹرول ناپید ہوتا جا رہا ہے دو لٹر مانگتے ہیں تو یہ ایک لٹر تیل دیتے ہیں اور جو من مانی کے اپنے پیسے لیتے ہیں باولپر اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بیشتر پمپس نے پیٹرول کی فروخت بنگ کی ہوئی ہے پیٹرول ناملنے پر پمپوں پر کاروں اور موٹر شائیکلوں کی لائنیں لگی نظر آتی ہیں دس پیٹرول ماں پر ٹھہ رہا ہوں لیکن میں جارے کسی نے مجھے پیٹرول دیا ہو یہ پیٹرول ہمیں دے نہیں رہے ہم کہاں جائیں ہم جو دور بندے ہیں رہیم یار خان انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ظلہ بھر میں پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فراہمی جاری ہے شہریوں نے فوری طور پر پیٹرول کی مکمل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے اور اب بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا صدر مملکت کا خط الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی صوبائی سپھیوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری کرے صدر مملکت عارف الوی نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کریں آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا صدر مملکت کا کہنا ہے الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کریں الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری کریں الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے صوبائی اور عام انتخابات سے متعلق قیاس آرائیوں کو ختم کیا جا سکے گا خط میں صدر مملکت نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی اسمبلیوں کی تحلیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس دو اسمبلیاں توڑنے کے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے پر زور دیتا ہے آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا بنیادی اور لازمی فرض ہے فرائز کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں الیکشن کمیشن ہی کو آئین کی خلافورجی کا ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا انتخابات میں تاخیر کرنے والوں پر آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی ہوگی پی ٹی رہنما فواد چاہدی کی گفتگو کہتے ہیں آج آئی کوٹ نے 43 سیٹوں پر اسٹیفے موطل کر دیئے کل پر سو ہم بھی الیکشن کے لیے عدالت سے رجوع کر رہے ہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں طریقہ انصاف کو جو آج لاہور آئی کوٹ سے صبح ریلیف ملا اور دیکھئے ہم نے اسٹیفے جو دیئے تھے وہ ایک اجتماعی مقصد کے لیے دیئے تھے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں ان میں جانا چاہیے اور اگر الیکشنز میں نہیں جا رہے اور سپیکر صاحب چلاکیاں کھیل رہے ہیں تو پھر آپ انڈویجولی بلا کے پوچھ لیں کہ اسٹیفے اس طرح میں آپ کا قبول ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے جو اسٹیفے تھے وہ کنڈیشنل تھے اور آج ہائی کوٹ نے اسی نکتے کے اوپر جو ہے یہ جو تیتیس سیٹیں تھیں ان کو سسپینڈ کیا ہے انشاءاللہ کل پر سو ہم ان الیکشنز کے سٹے کے لیے بھی جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ اسمبلی کے اندر جو ایک جالی لیڈر آف اپوزیشن بیٹھا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ہم نکال سکیں سابق وزرعاللہ پنجاب چوہتری پرویس الہی سے سپیکر سپلی سبتین قان کی ملاقات چوہتری پرویس الہی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نگران سیٹ اپ اور گورنرز آئین سے کھیل رہے ہیں آئین سے انحراف کرنے والے آئین شکنی کے مرتقب ہوں گے پی ٹی ایم کا ٹولہ انتقاط میں عمران قان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے سے خوف زدہ ہے نگران الیکشن کروانے کے بجائے سیاسی مقالفین کو دیوار سے لگانے میں مصروف ہیں سابق وزرعاللہ چوہتری پرویس الہی سے سپیکر سپلی سبتین قان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نگران سیٹ اپ اور گورنرز آئین سے کھیل رہے ہیں آئین سے انحراف کرنے والے آئین شکنی کے مرتقب ہوں گے کراچی میں سیکیورٹی کمپنیوں کے دفتر بھی غیر محفوظ چوروں نے سیکیورٹی کمپنی سے اسلحہ غائب کر دیا چور سیکیورٹی کمپنی کے دفتر سے ایک سو چودہ شاٹ گن چالیس تیس بور پسٹول لے اڑے مسلح ملزمان سیکیورٹی کمپنی کی وردیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہماری نمائندے تاہا عبیدی نے تاہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سیکیورٹی کمپنی سے ہی اسلحہ غائب ہو گیا ہے اور چوروں نے ان کا بھی صفایہ کر دیا تو اس سیکیورٹی کمپنی نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کس کو رکھا ہوا تھا یہ بالکل یہ شاہ لطیف کھانے کی حدود ہے قائدہ بات یہاں پر پولیس کی وردیوں میں ملبوس مسلح ملزمان نے سیکیورٹی کمپنی میں لوٹ مار کیے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پولیس موبائل میں چھے پولیس کی وردیوں میں ملبوس اہلکار تھے جو کہ سیکیورٹی کمپنی میں رات ساڑھے تین بجے داخل ہوئے اور تقریباً ایک سو چالیس شورٹ گن اور تیس بور جو چالیس اسلہ تھا وہ اپنے ساتھ لے کر فرار ہوئے اور جو سیکیورٹی کمپنی کی وردیاں تھیں وہ بھی اپنے ساتھ لے کر گئے اس معاملے پر ایس ایس پی ملین نے نوٹس کیا تھا اور متعلقہ جو پولیس کے سینٹر تھے ان سے رابطہ کیا گیا تھا کہ پولیس موبائل کی شناکت ہو سکے لیکن اب تک پولیس موبائل اور پولیس اہلکاروں کی شناکت نہیں ہو سکے جس کا مقدمہ سالتیس تھانے میں درد کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پولیس موبائل اور ایک وائٹ کلر کی گاڑی نے یہ ریڈ کیا ہے اور سیکیورٹی کمپنی کی جو شورٹ گن تھی اور جو دیگر جدید اسلہ تھا وہ مسلح ملزمان اپنے ساتھ لے کر رہے اور جاتے جاتے جو سیکیورٹی کمپنی کی وردیاں تھی وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے اس واقعہ کا مقدمہ درد کر لیا گیا ہے بہت شکریہ تاہو بیدی آپ نے میں تفصیلات سے آگا کیا